موسیقی ریپورٹ کے مطابق کہنا ہے کہ موٹر سیکل پر سوار دس سے بارہ دہشت گردوں نے چیک پوز پر فیرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گئے مولیس بین دوسری طرف امریکی ٹھنک ٹینک کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بارت اور پاکستان کے درمیان جوری جنگ کے خطرات پڑ گئے ہیں اور مقبوضہ جمہور کشمیر کی حالیہ صورتحال جنوبی ایشیا میں جوری ہتھیاروں کے لیے چنگاری فرام کر سکتی ہے دیکھیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ احباب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے پولیس چیک پوز پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اس حملے میں دس سے بارہ دہشت گرد ملوث تھے جنہوں نے مسلسل لا تداب اور ایک ظلمانہ طریقے سے پولیس چیک پوز پر حملہ کیا اور اس حملے کے پیچھے کون ہیں اور دوسری طرف جو ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ امریکی ٹک ٹیک ریپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان اور ایڈیا کے درمیان جنگ کے خطرات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور اس کا آنے والا نتیجہ کیا ہوگا مکمبر ریپورٹ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش آئے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں والی سبین جہاں پر ہم ایک سوال اپنے تمام سبسکرائبر سے کرنا چاہیں گے جنہوں نے جواب ہمیں کمٹس باکس میں دینا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دیشت گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے مسلسل پاکستان کے اندر بم دھماکے کیے جا رہے ہیں کبھی پاکستان کی پاک آرمی کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو کبھی کسی شادی حال میں بم دھماکے کیے جاتے ہیں والی سبین اس چیز کا حل کیا ہے اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے اور دیشت گردی کہاں سے جنم لیتی ہے اس بارے میں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہیں کمٹس باکس میں ہمارے ساتھ ضرور چھیر کیجئے گا دیکھن آزر فیرنگ کے نتیجے میں قریبی پیٹرول پاک کا ملازم اور ایک راہلگیل جاں بھاگ جبکہ دو زکمی ہو گئے ہیں مکلین کی شناحت سمی اللہ اور نقیب اللہ کے نام سے ہوئی جبکہ زکمیوں میں بنگل اور پیر محمد شامل ہیں جنہیں طبیعی انداد کے لیے پوری طور پر قریبی ہسپتال متقل کر دیا گیا سیکورٹی فورسز نے حملہ آور کو پکڑنے کے لیے علاقے میں سٹھ اپریشن کا آغاز کیا تاہم اب تک کوئی گرفتاری سامنے نہیں آ سکی واضح رہے کہ اس سے قبل اکیس جولائی کو ڈیرہ اسمیل خان کے دارابان روڈ کوٹلہ میں سیدان چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد کی فیرنگ سے دیوٹی پر معمول دو پولیس الہکار شہید اور متعد زخمی ہو گئے تھے فیرنگ کے واقعے کے بعد زخمیوں کو جس ہسپتال میں لے جایا گیا تھا وہاں خودکش حملہ کر دیا گیا تھا جس کے نتیجے میں مزید دو پولیس الہکاروں سمیت تین شہری شہید ہو گئے تھے تام ہسپتال میں زخمیوں کی تام نالاتے مزید دو پولیس الہکار جان کی بازی ہار گئے تھے سترہ اگس کو کلاچی تحصیل میں سٹھ اپریشن کے دوران چار ڈیشت گھٹ مارے گئے تھے یہاں یہ بات ماضح رہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ڈیرہ اسمیل خان میں ڈیشت گھٹوں کی مجودگی اور ان کی سرگرمیوں میں اضافے کی کافی عرصے سے نشاندائی کی جا رہی ہے معنی سمیل یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر کافی عرصے سے دیشت گھٹی کی جا رہی ہے اور ہمارے سرکاری ادارے اسی چیز کو رکنے میں اپنی جان کی بازیاں لگا رہے ہیں معنی سمیل اس سے پہلے عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ پاکستان حالت جنگ میں ہیں پاکستان دیشت گھٹی کے خلاف لڑ رہا ہے پاکستان پچھلے ستر سے اسی سالوں میں دیشت گھٹی کے خلاف بسلسل لڑتا آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دیشت گھٹی کو ملک پاکستان سے ختم کرنے کے لیے لڑتا رہے گا معنی سمیل اسی چیز کو ایڈیا اپنے نیوز چینل اور اپنے اخبارات کے ذریعے سے یہ اشار کرتا ہے کہ پاکستان ایک دیشت گھٹ ملک ہے اور پاکستان کو بلیک لس پہ ڈال دیا گیا ہے جبکہ بعد میں اس کی تمام تا ریپورٹ آئی ایس پی آر نے پیش کی تھی اور انڈیا میڈیا پوری طرح جھوٹا ثابت ہو گیا ہے دیکھیں ناظرین آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی دیشت گھٹی کی جاری ہے یا پھر پاکستان کی پاک آرمی کو ترگر کا نشانہ بنایا جارہا ہے تو اس کی پیچھے کوئی اور نہیں ہمارے ملک پاکستان کے دشمن ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پی ٹی ایم کے اہم دو لیڈر اس وقت پاکستان کی پاک آرمی کی گرف میں ہیں اور ان دو لوگوں کے ذریعے سے پوری پی ٹی ایم کا خاتمہ کیا جائے گا اور اس لیے دیشت گردوں نے یہ سوچا کہ پاکستان کے سرکاری اداروں پر حملہ کریں گے تو ہماری سرکاری اداریں خموش ہو جائیں گے اور کمزور پڑ جائیں گے مرنز بین اس سے پہلے آرمی چیف آئی ایس پی آر بیان دے چکے ہیں کہ ایڈیا کیا ایڈیا کی طرح اور دس ممالک بھی پاکستان کی عوام کو اگر نشانہ بنائیں گے تو ہم کبھی بھی کمزور نہیں پڑیں گے کیونکہ ہماری پاکستانی عوام خود کہتی ہے کہ ہم ملک پاکستان کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے دیشت گرد جتنے بھی پاکستان کے سرکاری اداروں کو نشانہ بنائیں یا پھر عام پاکستانی شہری کو نشانہ بنائیں کبھی بھی ہمارے سرکاری اداریں اس چیز سے کمزور نہیں پڑیں گے دیکھے ناظرین جو دوسری طرف رپورٹ سامنے پیش ہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوری جنگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں اور مقبوضہ جمعوں اور کشمیر کی حالیہ صورتحال جنوبی ایشیا میں جوری ہتھیاروں کے لیے چنگاری فرام کر سکتی ہے دیکھے ناظرین جیو پولٹیکل انٹیلیجنس پلیٹ فارم اسٹریٹ فور کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا کہ کشمیر تنازعہ کو اندرونی امور یا بہمی مسئلے کے برقس عالمی امن اور سلامتی کا مسئلہ قرار دیا گیا رپورٹ کے مطابق سولہ اگست کو یہ تنازعہ جوری سطح پر آن پہنچا تھا جب بھارتی وزیر دفعہ راجنات سنگھ نے بھارت کی پہلی مرتبہ جوری ہتھیاروں کے استعمال سے انکار کے نظریہ سے انکراف کرتو یہ کہا تھا کہ مستقبل میں جو بھی ہوگا وہ صورتحال کے حوالے سے اگائی فرام کرے گا اور صورتحال پر امید نہیں ہیں رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ نیو یارک ٹائمز کے نومائندے کے مقبوضہ وادی کے حالی دورے میں ان کی ملقات ایک چڑاوے سے ہوئی تھی جب ان کی گاڑی اس کے قریب پہنچی تو چڑاوے نے فوری ان کی گاڑی کی کھڑکی کی جانے بڑا اور کہا کہ ہم ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار ہیں رپورٹ میں سوال کیا گیا کہ دہائیوں قبل کشمیری عوام سے ان کے رائے جاننے کا دعویٰ کیا گیا تھا جو کبھی نہیں ہوا کیا ان سے کبھی سوال کیے جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارتی اور پاکستانی فوج دونوں کے پاس جوری ہتھیار ہیں جو مقامی کمانڈرز میدان جنگ میں استعمال کرتے ہیں دونوں ملکوں کے پاس طاقت ہے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی لیکن پاکستان کے پاس کچھ زیادہ ہی اتھیار موجود ہیں جو کہ پاکستان شو اپ نہیں کر رہا لیکن پاکستان کی طرف سے دمکیں دی جا رہی ہیں کہ اگر مشکل وقت آیا تو ہم ایڈیا کو ایک میٹ میں اس صفحہ ہستی سے ختم کر سکتے ہیں مولین سمین آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے عبران خان صاحب کا ایک بیان آیا تھا عبران خان صاحب نے کہا تھا کہ اب مذاکرات کا وقت نہیں رہا ایڈیا کو ہم نے بہت سی آفر دی لیکن نرندر مدی مذاکرات پر نہیں آئے اور اب مذاکرات کا وقت بلکل گزر گیا ہے دونوں ممالک ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آرمی چیف کا بیان آیا جس میں آرمی چیف کہتے ہیں کہ ہم آخری گولی تک اور اپنے آخری جوان تک ایڈیا کے ساتھ لڑے گئے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پاک آرمی کے پاس ایڈیا کی تمام تر حساس انفرمیشن موجود ہے جو وقت آنے پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کی پاک آرمی نے ابھی نندن سے وہ تمام تر حساس انفرمیشن لی تھی دیکھیں ابھی نندن کو جب پکڑا گیا تھا تو تب پاکستان کے سرکاری اداروں نے ابھی نندن سے وہ تمام تر انفرمیشن حاصل کر لی تھی ابھی نندن اب ایڈیا میں جا کر بتا بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ پاکستان میں یہ سلوک ہوا کیونکہ اگر ابھی دندن پاکستان کی پاک آرمی کے بارے میں کوئی بھی بات وہاں پر لیگ کرتا ہے تو یہاں سے ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہو جانی ہے اگر ابھی دندن کے خلاف کوئی بھی ثموت ایڈین آرمی کے پاس جاتا ہے تو سیدھی سے بات ہے ابھی دندن کو مار دیے جائے گا وارن سبین پاکستان کی پاک آرمی اپنے دشمنوں کے خلاف چوبی سنٹے کاروائی کر رہی ہے یہ بات ایک الگ ہے کہ میوز چینل پر اس چیز کو ڈسکسٹ نہیں کیا جاتا پاکستان کے اندر جو بم دباکے کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارے دشمن ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو ابھی دیکھیں ہمارے سرکاجی دارے بارڈر پر ایل او سی پر لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہماری پاک آرمی کراچی میں سلاب کے اندر ہماری پاکستانی عوام جو پھنچ چکی ہے جو مسکلات میں ہیں اس میں بھی ہماری پاکستان کی پاک آرمی مدد کر رہی ہے دیکھیں ناظرین اگر ہر طرف پاکستان کی پاک آرمی نے کام کرنا ہے تو اس ملک کے جو فیصلے ہیں وہ بھی پاکستان کی پاک آرمی کے حوالے کر دیں پھر دیکھیں ملک پاکستان کی دور کتنے مضبوط آتوں میں آ جاتی ہے ہمارا کام ہے ویڈیو بنا کر آپ کو سچائی سے اگاہ کرنا اور ہمیشہ کی طرح فیصلہ آپ لوگوں نے ہی کرنا ہوتا ہے موالے سبین آج کے لیے اتنی اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں جیسی کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی سائی کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیا کریں